موسیقی اسلام علیکم ایون نیوز کے ساتھ میں ہوں سید محمد یہایا شامل کرتے ہیں نیوز ہیڈ لائنز حقیقی ازادی تحریک کے لیے پی ٹی آئی نے آج اٹک میں پینڈال سجا لیا جلسے کی تیاریاں آخری مراحل میں داخل ہو گئی اور اسٹیج بھی تیار کیا جا چکا ہے جلسے سے عمران خان خطاب کریں گے جلسے سے ایک روز قبل اٹک میں کارکنان اور عوام کا جوش قابلے دیدنی رہا شہر بھر میں چھوٹی بڑی ریلیا نکل کر زلائی کانسل اسٹیڈیم جا کر اختتام پذیر ہوتی رہی ڈیلی کے شرکہ کے امپورٹنڈ حکومت نامنظور کے فلک شگاپ نارے لگاتے رہے اور اپنا لہو گرماتے رہے اس موقع پر عوام کی کسیر تعداد نے عمران خان کے ساتھ دینے کا عظم بھی دور آیا گزشتہ روز وزیر دفاع خواجہ آصف نے بی بی سی کو انٹرویو دیتے ہوئے کہا تھا کہ ممکن ہے نئے آرمی چیف کی تائناتی سے قبل ہی انتخابات کرا دیے جائیں اور نومبر سے پہلے ہی نگرہ حکومت بھی چلی جائے اور نئی حکومت آ جائے پیپلز پارٹی کے شریک چیئرمن آصف علی زرداری نے کہا تھا کہ انہوں نے میاں صاحب کو سمجھا دیا ہے کہ انتخابی اسلحات کے بعد ہی الیکشن میں جائیں گے ہمارا گیم پلان انتخاب اور انیب اسلحات لانا ہے پی آئی اے کی یورپ اور برطانیہ کے لیے پروازوں کی بحالی کے حوالے سے اچھی خبر ہے دو سال بعد پروازوں کی دوبارہ بحالی کے معاملے پر مضبط پیشرفت ہوئی یورپی ایویشن سیفٹی ایجنسی حکام مئی یا جون میں پاکستان آئے گی اور سیویل ایویشن ایڈکوائٹر سمیت پی آئی اے کا دورہ کریں گے ایجنسی حکام فلائٹ سیفٹی میار کا جائزہ لیں گے یورپی ایویشن ایجنسی بھی آرڈٹ کرنے پر جلد پاکستان کا دورہ کرے گی سیویل ایویشن ایجنسی کے ڈائریکٹر جنرل کا کہنا ہے کہ قومی ایئرلائن کی یورپ کے لیے پروازوں کی جلد بحالی کا امکان ہے پیپلز پارٹی کا وفد کل دو پھر دو بجے ایمکیم کے مرکز دورہ کرے گا دورے میں سندھ کابینہ ایراکین شامل ہوں گے ملاقات میں صوبائی اور وفاقی سطح پر معاملات پر بات چیت کی جائے گی پیپلز پارٹی کی دعوت پر ایمکیم جلد وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری اور سابق صدر آصف علی زرداری سے ملاقات کرے گی ملاقات پر بلدیاتی ترمیمی ایکٹ اور دیگر قانون سادی کے مسوعدے پر غور کیا جائے گا وزیر خزانہ مفتہ اسمائل کے الزام پر سابق وزیر خزانہ شوقت ترین کا جواب آ گیا شوقت ترین نے جواب میں کہا کہ مفتہ اسمائل کا الزام ہے کہ عمران خان نے زبردستی سبسٹی دلوائی معاشی ماہرین کی ٹیم نے پیٹول بجلی پر ٹارگیٹڈ سبسٹی کی تجویز دی ٹارگیٹڈ سبسٹی پر عمل مشکل تھا اس لیے چار ماہ کے لیے سب کو سبسٹی دی شوقت ترین نے کہا کہ حیران ہوں کہ مفتہ مجھے چھوٹا کہہ رہے ہیں وزیرعظم آفیس ماہرین معیشیت نے سبسٹی کی تجاویز دی تھی حتمی فیصلہ مشترکہ تھا جس کا دستویزی ریکارڈ بھی موجود ہے سعودی اسکول میں طلبہ کینٹین سے کھانے پینے کی ایشیا خریدنے کے لیے جدید ٹیکنالوجی کا استعمال کر سکیں گے والدین اپنے بچوں کی خریداری کو گھر بیٹھے کنٹرول کر سکیں گے سعودی ذراعہ بلاک کے مطابق ایجوکیشن ٹیکنالوجی ڈیولیپمنٹ کمپنی نے اندیا دیا ہے کہ وہ جل سمارٹ ڈرسٹڈ چاری کرے گی جس کے ذریعے طلبہ کے والدین اسکول میں بچوں کی مالی معاملات کو کنٹرول کر سکیں گے انگلیش کاؤنٹی چیمپینشپ دو ہزار بائیس میں قومی ٹیم کے فاس بولر حسن علی نے دھوم مچا دی انگلیش کاؤنٹی چیمپینشپ دو ہزار بائیس میں قومی فاس بولر حسن علی کے جنریٹرز چل پڑا اور وہ ڈیویزن ون کے ٹاپ وکٹ ٹیکر بن گئے حسن علی نے چار میچوں کے آٹھ ایننگز میں اب تک چوبیش شکار کیے ہیں قومی ٹیم کے فاس بولر دو مرتبہ ایننگ میں پانچ وکٹے لینے کا کارنامہ بھی انجام دے چکے ہیں ویسٹ انڈیز کے خلاف ونڈے سیریز کے لیے قومی اسکارٹ کا اعلان 20 مئی تک متوقع ہے جبکہ تربیتی کیمپ 23 یا 24 مئی تک لاہور پر لگائے جانے کا امکان ہے گزشتہ ماہ ویسٹ انڈیز کے خلاف سیریز کے لیے ٹیم کے کپتان بابا رازم سیلیکٹرز کوچ سکلین مشتاق اور پی سی بی حکام سے مشافرت کی گئی لارجسٹیک امور کی حتم شکل دینے کے بعد کیمپ اور اسکارٹ کی تفصیلات کا بزابطہ اعلان کیا جائے گا ونڈے اسکارٹ میں زیادہ تبدیلیہ نہیں کی جائیں گی جو آخری بار آسٹریلیا کے خلاف ہوم سیریز میں نمائی ہوئی تھی نیوز اسٹوڈیو سے فیل وقت اتنا ہی مزید معلومات کے لیے دیکھتے رہیے ایون نیوز موسیقی